السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں سوری بیزی تھی دو تین دن شوٹس میں اس وجہ سے نہیں ویڈیو اپلوڈ کر سکی آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہیں یہ ایک موڈل تھی بہت ہی پیاری تھی ان کے فیس کے اوپر ہلکے ہلکے دانے تھے پیمپلز تھے لیکن ان کو ہم نے 38 بیس ڈائریک لگائی یہ سویٹ ٹچ کی فاؤنڈیشن تھوڑی سی لگائی اور ان کی بیس جو ہے وہ بلینڈ کر دی اور بلینڈنگ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے سویٹ ٹچ کا ہی آئیوری کا پاوڈر ان کے اوپر یوز کیا ہم لوگوں نے اور بڑی اچھی ان کی بیس بن گئی بڑا اچھا جو ہے وہ ان کا فیس آپ بیفور لوک اور آفٹر لوک میں دیکھ سکتے ہیں زمین آسمان کا فرق تھا اور یہ دیکھیں سویٹ ٹچ کا ہم لوگوں نے آئیوری کلر جو ہے وہ ان کے اوپر فیس پاوڈر ان کے اوپر لگایا اور اس طریقے سے جو ہے وہ بیس کے اوپر اچھے طریقے سے اس کی پاوڈر کی اچھے طریقے سے اور نوز کو آپ نے یہ دیکھیں نیچے سے آپ نے اس طریقے سے اس کو بریش کو کرنا ہے اور اس طریقے سے کر کے آپ نے اس کو بلینڈنگ کر لینی ہے آپ نے نوز کی نوز کی بلینڈنگ آپ نے اوپر اوپر والے حصے میں کرنی ہے پورے نوز کے اوپر کنٹورنگ نہیں کرنی آپ کو یہ دیکھیں بڑے واضح طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے صرف اوپر والی جو ہڈی ہوتی ہے وہیں پہ آپ نے کرنی ہے کہ درمیان میں ہم ہائی لائٹر کر دیں اور سائیڈوں سے جو ہے وہ ناک تیکھا لگے اور یہ جو ہے چیک والی کنٹورنگ یہ آپ نے کان کے اوپر سے آپ نے شروع یہاں سے کرنی ہے اور آپ نے لپس کے درمیان تک آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اسی کے اوپر آپ نے بلش آن لگانا ہے پھر کسی بھی برش کی مدد سے کسی بھی چھوٹے برش کی مدد سے آپ نے ایک لائن کریئٹ کر لینی ہے اور اس کو پاورڈر کے ساتھ صاف کر کے اس لائن کو نیٹ کر لینا ہے دیکھیں کوئی بھی کلر ہے کوئی بھی کچھ ہے بلینڈنگ آپ کی بہت اچھی اور زبردست ہو نہیں چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے میک اپ کنٹورنگ اور اگر آپ کا بلش آن اچھا ہو جاتا ہے تو آپ بہت ہی اچھا ماشاءاللہ کام کر سکتے ہو یہ اس طریقے سے پیچی سا کلر جو ہے وہ آپ میں نے آج کل رکھا لے کے پیچی آرنچا کلر ہے سویٹ ٹچ والوں کا اس کو میں بلش آن کے طور پر یوز کرتی ہوں بڑے ہی اچھے ان کے بلش آن ہیں آپ لوگ ضرور ٹائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں کہ اس کی لائن کریئٹ کر دی تاکہ وہ نیٹ لگے اور آئیز کے اوپر 38 بیس آپ لوگ لگا لیں اور یہ کوپر سا کلر لے کے آپ نے جو ہے وہ اس کو کوپر پنک سا کلر جو ہے وہ لے کے اس کو آپ نے آئی بال کے اوپر مرچ کر لینا ہے اور کلر ہمیشہ اس کی جو کونٹیٹی ہے جو اس کلر کو جتنی آپ نے مقدار اس کی لینی ہے وہ بہت ہی کم ہو یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھر بھر کے شیڈ نہیں لگانے کہ وہ نیچے گریں یا وہ اتنے ایکسٹرا ہوں کہ وہ پھر اس کو بلنڈ کرنے میں پرابلم ہو میک آور کا جو ہے یہ گلیٹر جو آئیز کے اوپر میں لگاتی ہوں وہ ہم نے ان کے آوٹر کارنر اور انر کارنر کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا ہم لوگوں نے ان کے لگایا تھا اور یہ اس کریسٹائن کا کلر لے کے یہ بھی آپ نے بہت لائٹ کلر لینا ہے کارنر پہ پہلے لگانا ہے کارنر پہ لگا کے تھوڑا سا اس کو کسی بھی کلر کے ساتھ اس کو آئی بال کی طرف اس کو مرچ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ پھر کھڑا کھڑا کلر نہیں لگے گا ایسے نہیں لگے گا کھڑا چیز اوپر رکھی بھی ہے بلینڈنگ جتنی اچھی آپ لوگوں کی ہوگی اتنا ہی اچھا آپ لوگوں کا وہ ہوگا یہ وہی جو بلش آن میں نے ان کو لگایا ہے پیچ پین کا وہی لے کے اسے سے اس کی موڈل کی کریز لائن جو ہے وہ انہینس کی ہے کریز لائن کو آپ انہینس کرنے کے لیے آئیس کو اوپر سے آپ ہول کریں گے اور وہ جو لائن ہے اس لائن کے اوپر اوپر آپ کلر لگائیں گے اور اس کو آپ پھر اچھے طریقے سے آپ اس کو بلینڈ کر دیں گے ہائی لائٹر ایٹیوڈ والوں کا وہی گولڈن کلر کا میں یوز کرتی ہوں یہ سب میں برائٹس کے اوپر بھی یہی یوز کرتی ہوں موڈل کے اوپر بھی یہی سلور اور گولڈن کلر کے جو ہائی لائٹر ہیں جو میں آئیس پہ یوز کرتی ہوں وہ ایٹیوڈ والوں کے ہیں یہ ہم نے لوز پاودر میک والوں کا یوز کیا کیونکہ اوپر کچھ شیڈ لگانے سے یا لائنر لگانے سے اگر کچھ تھوڑا سا گر جائے تو اس کو تھوڑا سا بھر کے یہاں پہ لگا لیتے ہیں اور پھر اس کو ڈسٹ آف کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے پاودر تو آپ ڈسٹ آف کر سکتے ہیں وہ جتنا بھی آپ بھر کے لگائیں گے تو وہ اتنا اچھا ہے کئی لوگ آئیس کو پہلے میک اپ کر لیتے ہیں کئی لوگ بعد میں کر لیتے ہیں تو اس لیے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس طریقے سے بھی کام کرنا چاہیں یہ آئی برو ہے آئی برو جو ہے وہ براؤن ایکوا سے ہی آپ کو پتہ ہم لوگ نیٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ نے بہت ہی اچھی شیپ بنانی ہے اس کو بھی آئیس کو بلکل اس کو آپ نے آئی برو کو بلکل اوپر سے ہول کرنا ہے ہول کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو ہلکا ہلکا اندر والی سائیڈ پہ ناک والی سائیڈ کی طرف آپ مرض کریں گے تو یہ بڑی اچھی اس کی بلینڈنگ ہو جائے گی اور سویٹ ٹچ کا ان کو جو ہے وہ آئیس کے اندر ان کو ہم نے یہ ڈالا ہے کاجل اور اسی طریقے سے یہی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نیچے سے بھی ان کی آج بلیک تھوڑی سی آئیس بنائیں کیونکہ یہ والا ٹیٹوریل کی بہت زیادہ فرمائش آ رہی تھی کہ یہ میک اپ نہیں ہے تو ہم نے یہ بھی آپ کو کوشش کی کہ یہ بھی آپ لوگوں کو سکھا دیں تو اس طریقے سے یہ آئیس کو دیکھیں نیچے سے تھوڑا ساتھ اس طریقے سے لگاتے ہیں لائنر آپ نے بریق برش کوشش کرنی ہے بریق برش لیں کسی بھی کمپنی کا لیں کسی بھی برینڈ کا لیں نو ایشو جسٹ وہ بریق ہونا چاہیے اور اس کو آپ نے اس طریقے سے کر کے اور آئیس کے اوپر جو لیشیز ہوتی ہیں وہاں پہ ساتھ ساتھ وہ بھی لگا لینا ہے اور اس کی جو جہاں سے آئیس ختم ہوتی ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو فنشنگ دے دنی ہے اور اسے کو پھر آپ نے کسی بھی کلر کے ساتھ بلینڈ کریں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کو آپ نے اس طریقے سے کر کے اس لائنر کو آپ نے پہلے نیٹ نیٹ چھوٹا بریق لگانا ہے پھر جتنی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ اس کو موٹا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یک نم پہلے ہی آپ موٹا لگا لیں گے تو پھر آپ کو اس کو بریق کرنے میں اس کو دسٹنگ برش کے ساتھ نیٹ کرنے میں آپ کو کافی مسئلے مسائل پیش آ سکتے ہیں اس لئے کوشش کریں کم کلر اٹھائیں چھوٹا بریق لائنر لگائیں اس کے بعد جتنی بھی حسبے ضرورت ہو آپ اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں بعد میں اور اس کو آپ نے کوئی بھی شیٹ کے ساتھ لے کے آپ نے پہلے بریق جب لائنر لگ جائے گا پھر آپ نے کسی بھی شیٹ کو اٹھانا ہے کوئی بھی کلر لے لیں آئیز کے جو بھی میٹ کے اندر کلرز ہوں میٹ کی سیریز میں آپ کے پاس کوئی بھی برینڈ ہو کوئی بھی کلر ہو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے صرف میٹ آپ نے وہ کلر لینا ہے کوئی بھی آپ لے لیں پیچ لے لیں پنک لے لیں ریڈ لے لیں آپ کے جو بھی ڈریس میں کلر ہوگا آپ وہ لے لیں یہ میرون سا ہم نے تھوڑا سا اس کو ٹچ دیا اس میں سیری لیا کلر اور یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو بلینڈ کرنا ہے جو لائنر آپ نے لگایا ہے اس لائنر کے نیچے والے حصے کو پورے لائنر کو مرد نہیں کرنا جو اس کا نیچے والا حصہ ہوگا جو اس کی لاسٹ نیچے والی لائن ہوگی اس کو صرف آپ نے بریق بریش کی مدد سے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اور اس کو آپ نے بڑے بریش کی مدد سے بلینڈ نہیں کرنا کیوں کہ نہیں تو وہ پھر اوپر بھی جو لائنر لگا ہوگا وہ بھی آپ کا بلینڈ ہو جائے گا پھر وہ جو کالی کالی آپ کو لائن نظر آ رہی ہے وہ ساری بلینڈ ہو جائے گی تو بڑھائی پھر وہ اچھی نہیں لگے گی آئیس اس لئے آپ کو بلیک بھی آپ کو چاہیے اور آپ کو بلینڈنگ بھی آئیس چاہیے تو آپ جس نیچے والی لائن جو ہے اس کو بلینڈ کریں گے اور اس کو اس طریقے سے آئیس کو اینڈ سے پکڑ کے اس کو ہلکا ہلکا آپ جہاں سے آئیس ختم ہوئی وہاں پہ اس کو لے جا کے اس کو مرج کر دیں گے اوپر والے لائنر کو اور پھر آپ نے جس سے ہم کریز لائن بناتے ہیں اس برش کی مدد سے آپ کوئی بھی کلر لے کے اس کو ذرا تھوڑا سا نیٹ کر دیں گے تاکہ وہ جو بلیک ہے وہ بھی پرومننٹ ہو اور جو نیچے بلینڈنگ ہے وہ بھی کلر آپ کا پرومننٹ ہو اس طریقے سے آپ کر کے اس کو جو ہے وہ بلینڈنگ کر کے آپ چھوڑ دیں گے اور یہ جو لوس پاوڈر آپ نے لگایا ہوئے یہ آپ لوگوں نے انڈ پہ اس کو ڈسٹ آف کرنا ہے اس کی بلکل فکر نہ کیا کریں کیونکہ میک اپ تو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ لوس پاوڈر اس وجہ سے لگا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ بعد میں ڈسٹ آف ہو جاتا ہے پاوڈر کا کوئی ایشو نہیں ہوتا جتنا بھی آپ بھر کے لگائیں گے وہ آپ کی سیف سائیڈ رہتی ہے کہ اگر اوپر سے یک دم لائنر گر جائے یا کوئی شیڈ گر جائے تو پاوڈر کے اوپر اوپر ہو گا ہم پاوڈر کو ڈسٹ آف کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ہلکا سا لائنر کو اندر والی سائیڈ پہ اس کو مرچ کرنا ہے بہت ہی ہلکا اور اس کو پھر آپ نے بلینڈ کر دینا ہے کسی بھی کلر کے ساتھ اور برش کو آپ نے بلکل جو آپ نے لائنر ہے وہ کھڑا کر کے آپ نے برش لگانا ہے اور باہر والی سائیڈ پہ آپ نے ہلکا ہلکا اس کو نکالنا ہے اور پھر اسی کلر کو آپ نے مرچ کر دینا ہے ہمیشہ کم کلرز لینے چاہیے کم شیڈز لگانے چاہیے لائنر کم کونٹیٹی میں لینا چاہیے تھوڑی مقدار میں آپ لیں تاکہ بلینڈ ہو جائے اچھے طریقے سے اور پھر آپ کو اوپر اگر آپ کو سوفٹ میک اپ چاہیے تو آپ جو ہے وہ کریز لائن کسی سوفٹ کلر کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی سی زیادہ بولڈ آئیز بنانی ہے تو آپ اس کو کریز لائن کو جو میک اپ ہے جو آپ کا وہ ہوگا آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو شیڈ کو آپ اس کو زیادہ بلینڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے نیٹ کام کرتے جانا یہ نہیں کہ ایک آئیز بنی نہیں آپ دوسری آئیز کے اوپر چلے گئے اور اس کو پھر آپ نے بلینڈ کرنا ہے بلینڈنگ آپ کی جتنی اچھی ہوگی آپ کی آئیز اتنی ہی اچھی آپ کو نظر آئیں گی تو یہ دیکھیں آپ پھر اس طریقے سے برش کی مدد سے ہلکا سا اس کو آگے سے پکڑ کے اس کو آپ صاف کر دیں پھر صاف کرنے کے بعد آپ نوز کی کنٹورنگ بھی لاسٹ پہ آپ اس کو سیٹ کر دیں آپ ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ پھر مینیج کر سکتے ہیں آپ اس کو اچھے طریقے سے پہلے جھاڑ لیں پاودر کیونکہ پاودر آپ جھاڑیں گے تو بلکل صاف آنکھ آپ کو لگتی ہے باقی یہ نا جو ہے ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ کی ویڈیوز مجھے مل رہی ہیں آپ لوگوں کے جو ہے وہ پکچرز بھی مجھے مل رہی ہیں میں ریپلائی نہیں کر سکتی تھی میں کافی دنوں سے شوٹس میں بیزی تھی کچھ فیشن شوٹس تھے کچھ برائیڈل شوٹس تھے اس وجہ سے بیزی تھی تو اس وجہ سے ٹیٹوریل بھی نہیں بنا سکی تو لیکن آج تھوڑا سا ٹائم ملا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے لئے ایک ٹیٹوریل بنا کے میں شیئر کر دوں کیونکہ بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں بہت لوگ آپ لوگ پیار کرتے ہیں آپ لوگوں کو انتظار ہوتا ہے نا ان ٹیٹوریل کا تو کیونکہ آپ لوگ بہت اچھا اچھا ماشاءاللہ کام بھی سیکھ رہے ہو کر بھی رہے ہو اپنے سیلونز پر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور جب آپ کارنر بنائیں گے انر یا آوٹر کارنر بنائیں گے تو آپ ڈسٹنگ بلیش کے ساتھ اس کو ڈیفنیٹلی نیٹ کریں گے دیکھیں جب چیکس بونز کی ہم کنٹورنگ کرتے ہیں یا بلیش آن کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو پتا ہے میں پاودر کی مدد سے اس کو صاف کرتی ہوں یہ اپنے لیشز لینی ہیں لیشز آپ نے لے کے کسی بھی کمپنی کی 3D لے لیں 5 نمبر کی لے لیں کوئی بھی لیشز لے لیں جو آپ کو پسند ہیں نہ پریشان ہوا کریں کہ اگر وہ چیز آپ کے ایریے میں نہیں مل رہی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کریں گے آپ کام کریں اپنے ایریے کے مطابق جس طرح کی لوگ آپ کو پیمنٹ دیتے ہیں اسی طرح کا آپ کام کریں لوگوں کے اوپر اور کوئی ایشو نہیں ہے پریشان نہیں ہونا اور صرف جسٹ ٹیکنیکز آپ لوگ سکھیں پروڈکٹ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ جو بھی پروڈکٹ آپ کے پاس ہے جو بھی بیس آپ کے پاس ہے جو بھی شیڈ آپ کے پاس ہے آپ انہی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں آئیس کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ لیشز لگا کے اس کو پھر اندر والی سائیڈ پہ آپ نے اچھے طریقے سے دبا دینا ہے تاکہ آپ کی لیش اترے نہ اور پھر کلائن کو آپ نے کہنا ہے کہ جو ہے وہ اپنی آئیس بند رکھیں جب تک آپ لپسٹک وغیرہ لگا لیں آپ لپ لوز وغیرہ لگا لیں اور یہ دیکھیں ان کی جو لائن ہے یہ اس لائن کے اوپر اوپر جو لپس کی نیچے والی لائن ہوتی ہے جس اس کے اوپر آپ پہلے لپسٹک لگا کے تو اس کو آپ پھر اس کو اندر سے فل کر سکتے ہیں پورے آپ اس کی پوری لائن بھی کریئیٹ پہلے کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ بلینڈ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں کتنا بھاریک برش ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں تو اس لیے اب لوگ یہ پوچھیں گے کہ یہ کس برینڈ کا ہے تو یہ کسی برینڈ کا نہیں ہے یہ لوکل برش ہے آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ برینڈ کانشیس مت رہا کریں میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو ٹیکنیک سانی چاہیے تو آپ ماشاء اللہ ہر پروڈک کے اوپر کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس جس بھی برینڈ کا آپ کے پاس یہ ہے آپ کے پاس برش ہے آپ اسی کے مدد سے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپنا کام کر سکتے ہیں اس لیے بلکل فکر نہیں کیا کریں پریشان نہیں ہوا کریں یہ نیچے سے ہم نے میرون جو ہے وہ لائن کریئٹ کی اور اس کے اندر جو ہے وہ ریڈ کلر کی لپسٹک جو ہے وہ اس کے اندر فل کی تاکہ وہ ٹو شیڈز میں آئے گا تو بڑا یہ آمرے ٹائپ اور بڑا یہ اچھا سا مرچ سا ایک نیا سا شیڈ بن جاتا ہے یہ دیکھیں آپ جتنے بھی شیڈز کے ساتھ خود کھلیں گے آپ اتنا اچھا کام کر سکیں گے آپ نے یہ بھاریک بھاریک لائنر بریش کی طرح یہ بھی لپسٹک بریش ہم نے بھاریک سا رکھا ہوا ہے چونکہ ہم لائنر بریش یہاں پہ یوز نہیں کر سکتے وہ بلیک اس کے اندر کلر ہوتا ہے اس لئے لگ لگ آپ کو ہر چیز کے لئے لگ لگ بریش رکھنے چاہیے آپ کافی دھیر سارے بریش ہونے چاہیے تاکہ جب آپ میک اپ کر رہے ہوں تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو تو آپ اس طریقے سے اس کو فل کرتے جائیں فل کر کے آپ بیچ میں اس کو لپسٹک لگاتے جائیں اور بیچ میں آپ درمیان میں ریڈ کلر لگا سکتے ہیں آپ پنک لگا سکتے ہیں آپ پیچ لگا سکتے ہیں جب آپ ڈیفرنٹ اس میں کھیلیں گے شیڈز کے ساتھ تو آپ کو خود بھی مزا ہے کا کام کر کے ہائی لائٹر آپ میک والوں کا میں یوز کرتی ہوں آپ لوگ میک کا ہائی لائٹر لے لیں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ٹیٹوریل ہے جو لوگ نئے ہیں وہ کائنلی پرانے والے ٹیٹوریلز دیکھ لیں اس میں ہائی لائٹر ہم لوگوں نے مینشن کیا ہے اور یہ دیکھیں ٹپ کے اوپر یہ ان کا وہ لگایا اور ان کے دیکھیں بالکل سوفٹ سی ان کی لک اور کتنا ایزی میک اپ اور کتنے ایزی میتھرڈ کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اور آپ لوگ بھی اس طرح کی ضرور برائیڈز بنائیں اور جو ہے وہ اچھے اچھے برائیڈز بنائیں اچھے اچھے لوگ آپ کو کمنٹس کریں گے لوگ بھی اسی طرح سے آپ کے فین فالورز آپ لوگوں کے بڑھتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سلونز میں خوب برکتیں ڈالیں حاصدوں کے حسد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور اللہ تعالیٰ کرونا کی وباہ سے بھی پورے پاکستان کو بچائے اور ہم سب کے گھروں میں سلوک محبت اتفاق اللہ تعالیٰ رکھے اور آپ لوگوں کی سب کی لمبی زندگیوں یہ دیکھیں کہ میں شوٹ کرتی ہوں لیکن میں بہت پیارے فلاورز کینڈلز چیزیں آپ لوگ بھی اس طرح کے اچھے اچھے شوٹ کریں اپنے پیج کو پرموٹ کریں اچھا اچھا لوگوں کا کام کریں لوگ بھی دیکھ کے آپ کے پاس یقیناً انشاءاللہ ضرور آئیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ thank you so much